الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لن تنالو البرا حتی تنفقو ممات حدبون صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کسی چیز کا صدقہ دیا جائے تو وہ محبوب چیز کا صدقہ دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قربت بھی ہے اور ثواب کا انسان زیادہ مستحق ہوتا ہے جس قدر محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرے گا اسی قدر اللہ کی بارگاہ کا قرب بھی پائے گا اور عجر و ثواب کی کسرت کا حصہ بھی اسے میسر آئے گا چنانچہ ایسا جانور قربانی میں زبا کرنا کہ جو بے عیب ہو اللہ کی راہ میں جب انسان قربان کرتا ہے تو وہ مقبول ہے سنت ابراہیمی کے لیے چند قیودات ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے جانور کی عمر کے حوالے سے تو اکثر لوگ آگاہ ہوتے ہیں لیکن جانور عیب زدہ نہیں ہونا چاہیے اب عیب کی ڈیفینیشن کیا ہے چار چیزیں جن کو خاص طور پر حدیث رسول میں بیان کر دیا گیا کہ جانور اتنا کانہ ہو کہ اس کا کانہ پن بالکل ظاہر ہو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی کہ وہ عیب والا جانور ہے اس قدر لنگڑا ہو کہ قربان گاہ تک چل کے نہ جا سکتا ہو ایسا جانور بھی عیب زدہ ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی یا اس قدر دبلہ پتلہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودہ بلکل نظر نہ آئے یا اس کے جسم پر گوشت بلکل نہ ہونے کے برابر ہو اور اس کی ہڈیاں بلکل واضح نظر آتی ہوں یہ جانور بھی عیب زدہ ہے اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ ایسا جانور کہ جس کے جسم پر بلکل چربی نہ ہو یا پھر اس قدر وہ عیب والا ہو کہ جس کا عیب بلکل ظاہر ہو ایسا جانور بھی قربان نہیں ہو سکتا یہ بات ذہن میں رکھئے فقہائی اکرام نے جو عیب کی ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ انتہائی اہم ہے ناظرین اکرام اس پر آپ غور کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں اور بیسیوں مسائل عیب کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں ان کا حل الحمدللہ آپ کو اس اصول اور قائدے کی بنیاد پر مل جائے گا فقہائی اکرام نے جو قائدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ ہر ایسی چیز جانور میں پائی جائے کہ جس سے اس کی قیمت میں فرق آئے اگر جانور کی قیمت میں فرق آتا ہے تو وہ عیب کہلائے گا اور اندل کساب اگر وہ قیمت میں فرق کا ذریعہ ہے تو وہ عیب کہلائے گا ایسے جانور کی قربانی بھی کرنا شریع طور پر جائز نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص قربان کرے جانور تو ایسا جانور قربان کرنا چاہیے جو مکمل طور پر قربانی کی شرائط پر اترتا ہو اور بلکل بے عیب ہو ہاں اگر معمولی سا عیب ہے مثلا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے کان اگر چھیدہ ہوا ہے یا کان میں چیرہ لگا ہوا ہے یا اسی طرح دم تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یا اس طرح ایسا کوئی عیب ہے جو بلکل مائنر سا ہے اور جسم کے آزاق کا صرف ایک حصہ اس میں عیب میں نظر آتا ہے تو اس صورت کے اندر بہرحال اس جانور کی قربانی جائز ہوگی لیکن افضل یہ ہے کہ بلکل بے عیب جانور ہونا چاہیے سینگ بھی اگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی اکثر جب قربانی کے جانور لائے جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی تصادم کی وجہ سے ان کے سینگ میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو اس معاملے میں ناظرین ایک بات سمات کر لیں کہ اگر کسی جانور کا سینگ اس قدر ٹوٹا ہوا ہے اور وہ ہلائے ہاتھ کے ہلائے سے ہل رہا ہے اور نیچے جڑ تک اس کی حرکت محسوس ہوتی ہے تو یہ بارال عیب ہوگا اس سے بچنا چاہیے اور ایسا جانور اگر کوئی شخص خریدے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی عمر میں پورا ہونا بہت ضروری ہے جو جانور عمر میں بھی پورا نہیں ہوگا وہ بھی عیب دار کہلائے گا عمر کے لیے بھی ماں سنجیدہ ہو کر جانور کے انتخاب میں ہمیں قربانی کے لیے جانور کے خریدنے کا احتمام کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ پاک سنت ابراہیمی کو کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے آمین بجاہ تاہا و یاسنگ ہی الحلقات تحفظن بآیات من القرآن ہی الحلقات تملقن بحب المصطفى العدنان ہی الحلقات تحفظن بآیات من القرآن ہی الحلقات تک پہنچائے